فلسطینی اتھارٹی نے سپین، نوروے اور آئیلینڈ کی جانب سے فلسطین کو بطور آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کا خیر مقتم کیا ہے صدر محمود عباس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپی ممالکہ فلسطین کو تسلیم کرنا ہماری بڑی سفارتی فتح ہے امید ہے دیگر یورپی ممالکیوں کی پیروی کریں گے دنیا میں امن و استحکام قائم کرنے کا یہی واحد راستہ ہے السلام علیکم یہ ہے سما میں ہوں عمر بشی اور میں ہوں کنیس فاطمہ ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے مسئلہ فلسطین کی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے جدوجہت میں آج تاریخی پیش رفت ہوئی ہے مظلوم فلسطینیوں کو ان کے صبر اور ثابت قدمی کا پھل ملنے لگا سپین، آئیلینڈ اور نوروے نے فلسطین کو بطور آزاد ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تینوں ممالک بازابتہ اعلان 28 ماہ کو کریں گے دوسری جانب یورپ کے اہم ممالک کے تاریخی فیصلے پر اسرائیل میں کھل بلی مچ گئی سپین، آئیلینڈ اور نوروے سے اپنے سفیروں کو فوری طور پر تلویب بھلا لیا ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے مسئلہ فلسطین کی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے جدوجہت میں آج تاریخی پیش رفت ہوئی ہے مظلوم فلسطینیوں کو ان کے صبر اور ثابت قدمی کا پھل ملنے لگا دوسری جانب یورپ کے اہم ممالک کے تاریخی فیصلے پر اسرائیل میں کھل بلی مچ گئی سپین، آئیلینڈ اور نوروے سے اپنے سفیروں کو فوری طور پر تلویب بھلا لیا